آپ سبی کا سواغت ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈیسٹر اکیڈنی پر امید کرتے ہیں آپ اپنے گھروں میں صرف چھت ہوں گے سیف ہوں گے اور آج ہم لوگ بات کریں گے سیو سیٹ کو لے کے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ویڈیو کے مادہوں سے بتا دیا تھا کہ سیو سیٹ جو ہے وہ لاغو ہوگیا ہے ابھی صرف یو جی میں ہوا ہے پی جی میں اس کیلئے ابھی آپ کو ویٹ کرنا ہوگا تو جو یو جی والے بچے ہیں خاص طور سے جو سینٹرل یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں جے انیو کی بات کریں ڈیو کی بات کریں اور بھی جانے ملے اسلام میں علیگر مسلم یونیورسٹی یا دگیر جتنے بھی سینٹرل یونیورسٹیز ہیں اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یو جی کورس میں یعنی کے بی ای بی ای سی بی کون بغیرہ میں جس میں بھی آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آج کا ویڈیو میں لے کر آئے کافی بچے پہلے احسان ہیں سی ایو سیٹ کو لے کے کہ اس کا پروسس کیا ہوگا اس میں کن کون کون سبجیکٹ پوچھے جائیں گے اس کی الیجیبیٹی کیا ہے اس کے جو فرم ہے وہ کب تر بھرہ جائے گا حالکہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ سی ایو سیٹ کے لیے ابھی صحیح وقت نہیں ہے لیکن جو سی ایو سیٹ پرکریہ ہے وہ بہت ہی مفید ہے آنے والے وقت میں وہ بہت ہی کار آمد ہوگی اس سے آپ کے بہت سارے پیسے بچ سکتے ہیں اس سے آپ کا بہت سا وقت بچ سکتا ہے اور آپ کو الگ الگ یونیورسٹیز کے سیلیبس کے لیے بک بھی نہیں کھریننی پڑے گی یہ سی ایو سیٹ پرکریہ ہے وہ بہت ہی اچھی پرکریہ ہے لیکن اس کے لیے جو ابھی یہ وقت ہے وہ صحیح نہیں ہے سرکار کو چاہیے خاص طور سے یو جی سی کو چاہیے تھے یہ تھا کہ ابھی اس کو تھوڑا سا اور پوسپون کرنا تھا لگ بگ ایک دو سال آپ اسے پوسپون کر دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے لیکن یو جی سی کے چیئرمین آپ کو پتائی ہے اس سے پہلے وہ جینیو کے وائس چانسلر تھے تو وہ اپنی بیڑے ہیں اسی لیے انہوں نے اسے لاؤو کر دیا اس کے جو فرم ہے وہ اپریل کے پہلے سپتہ میں آنے بلکل واجب ہیں آنے ہی والے ہیں لگ بگ دس پہلے دن آپ کے پاس وقت ہے جس کی جو eligibility criteria رکھی گیا ہے وہ 12th pass out رکھ گیا ہے یعنی pass out رکھی گئی ہے حالانکہ جو اپیرل میں بچے ہیں وہ بھی اسے فیل کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی بہت سے اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں پر 12th کے exam چل رہے ہیں اور میں نے آپ کو پریویس ویو میں بتا دیا تھا کہ اس کے سلیبس کے بارے میں اور اس کے پیٹرٹ کے بارے میں میں آپ کو بھی ایک بریفنگ دے دیتا ہوں کہ یہ جو سیو سیٹ ہوگا سیف ابھیل انیورسٹیز میں لاغو ہوگا اسٹیٹ اور پرائیویٹ یونیورسٹی میں نہیں ہوگا حالانکہ اگر کوئی چاہتا ہے پرائیویٹ یونیورسٹی یا اسٹیٹ یونیورسٹی تو اسے وہ لاغو کر سکتا ہے اس کے جو exam ہوں گے وہ جولائی میں ہوں گے اور اس کا جو mod ہوگا وہ online mode پہ ہوگا اور فوم بھی آپ سے online mode بھی بھروائے جائیں گے اور یہ MCQ بیسٹ پہ ہوگا یعنی کہ آپ کو ایک کوشن دیا جائے گا اس کے آپ کو چار اوپشن ہوں گے اور کوئی سا اوپشن اس کو آپ کو ٹک کرنا ہوگا اس پر لوگ جل سے جل آپ کے لئے ایک نئے ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے جس میں ہم بورا exam patent کے بارے میں کون سا portion کتنے نمبر گیا گیا اس کے لئے ساری ویڈیو ہم لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے لیکن جو بچے جامی ملے اسلامیہ اور علیگرد مسلم یونیورسٹی میں ایڈمیشر لینا چاہتے ہیں یو جی کو اس میں وہ ابھی تھوڑا سا سبر کریں کیونکہ آپ کو پتا بھی ہوگا ابھی کچھ دن پہلے نیوز میں اس طرح کی خبر بھی آئی تھی کہ جامی ملے اسلامیہ اور علیگرد مسلم یونیورسٹی جو سیو سیٹ کو لاغب نہیں کریں گے اور جب سے یہ سیو سیٹ کا نوٹس آیا نوٹس آیا یو جی سی کی طرف سے تب سے ابھی تک علیگرد مسلم یونیورسٹی جامی ملے اسلامیہ نے کوئی نوٹس نہیں اپ ڈیٹ کیا تو جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آئے گا اس کے بارے میں آپ کو انفروم کر دیا جائے گا حالکہ آپ کو پتا بھی ہوگا یو جی سی کے نئے چیئرمن ہے جگدیش کمار انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا تو آپ جو ہے آپ کے جو بھی سوال ہے وہ اس انٹرویو سے دور ہو جائیں گے انہوں نے ہر سوال کا جواب بڑی ہی اچھے طریقے سے دیا آپ لوگوں سے ریویسٹ ہیں کہ اس ویڈیو کے بعد ہی وہ ان کا انٹرویو چلے گا آپ اسے ضرور دیکھ رہی جائے گا اس وقت ہمارے ساتھ یو جی سی کے چیئرمن ایم جگہ دیش کمار ہیں سر ایڈمیشن پرکریہ کو لے کر کیا کچھ فیصلہ یو جی سی نے لیا ہے ہم کل ڈیسائیڈ کیا سبھی سنٹرل یونیورسٹیز میں انڈرگرادیٹ ایڈمیشنز کے لیے کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ ہم کنڈٹ کریں گے اے ٹیسٹ ہم ہم جولائی فرسٹ ویک میں کنڈٹ کریں گے اسی سال سے اسی سال سے سبھی یو جی ایڈمیشنز جو سنٹرل یونیورسٹیز میں ان کو سی یو ای تی کمپلسری ہے اس کے پیچھے مقصد کیا رہا ہے دیکھیں آپ یو جی ایڈمیشنز کے بارے میں آپ دیکھیں تو 99% 100% کٹ آف بھی ہوتا ہے پلسٹو مارس میں and this is leading to all kinds of stress in the minds of the students 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 side سے student کا point of view ہم دیکھیں تو ایک level playing ground چاہیے اور الگ الگ boards میں الگ الگ process ہوتا ہے marks دینے کا اور اس میں variations بھی ہوتا ہے so cuet ایک exam ہمارا پورا نیشن کو ہوئے تو ایک level playing ground ہوگا اور اس سال سے سنٹرل یونیورسٹیز میں cuet کمپلسری ہے for all uj programs لیکن ہم ہمارا اس طرح کے uj admission کے لیے two also and get good marks there but not the cutthroat 99% and 100% plus they have to do well in the cuet test also سلیبس کس طرح کس طرح کا ہوگا سر اس میں اگر بچے اگر سمجھنا چاہیں جو آپ کے نظر میں ہو جو آپ نے دھیان میں رکھا ہو سلیبس کس طرح سلیبس دیکھئے صرف plus 2 کا 12th standard کا سلیبس جو ncrt decide کیا اس سے questions آئے گا اور questions بھی they will be designed in such a way that the students comprehension understanding analytical abilities پورا ہم test کریں گے اور یہ کتنے دو چرن کی بات ہو رہی ہے دو پالی میں exam لیں گے کس طرح کی exam پہلے بات یہ ہے کہ students 13 languages میں computer based test کو لے سکتے ہیں ان کا ماتر باشا میں لے سکتے ہیں اور ایک compulsory language paper ہوگا اور domain specific subjects میں students can take up to 6 subjects اور ایک general test بھی ہوگا کچھ universities میں domain specific knowledge کو test نہیں کرتے ہیں صرف ایک general test لے admission دیتے ہیں تو اس universities میں آپ کو admission چاہیے تو ایک general test کو بھی لے سکتے ہیں دو shift میں ہوگا ایک shift میں language test اور two domain subjects اور general test جو چاہیے تو general test لکھنا چاہیے تو لکھ سکتے ہیں اور دوسرا shift میں four domain subjects کو لکھ سکتے ہیں اور foreign languages کو بھی لکھ سکتے ہیں جو بی اے german language کرنا چاہتے ہیں بی اے french language کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ french german foreign languages میں بھی لکھ سکتے ہیں چھاترو اور parents کو بتانا چاہیں سر کی اس کے فائدہ کیا کیا ہے اس کا فائدہ ہم سوچتے ہیں کہ اب CUET introduce کرنے کے بات students نے learning کے اوپر دھیان رکھے گا 99% 100% لانے کے لیے دھیان نہیں رہے گا اب learning کے اوپر رہے ایک چیز اور دوسرا چیز ہے boards میں جو differences رہے گا اس کے اوپر admissions نہیں ہوگا CUET ایک common base ہوگا سبھی students across the country اور سبھی کو بھی opportunity ملے گا اچھی universities میں admission لینے کے لیے یہ بھی میں سبھی parents کو اور students کو بتانا چاہتا ہوں کہ NTA کوشش کریں گے in the nearest test centers will be available especially for students coming from the rural background remote areas سے جو آتے ہیں ان کا سبھی دھا کے لیے بھی ہم test centers کو arrange کریں گے اس طرح کے decision پہ پہنچنے سے پہلے سر کتنی لمبی پرکریہ رہی ہے پہلے چھے مائنوں سے ہم پرکریہ شروع کیا پہلے ایک committee کو بنا دیا وہ committee recommendations لیا پورا recommendations کو ہم UGC website میں دال کے stakeholders سے feedback بھی لیا پورا کرنے کے باد ہم iquer ایک آمیشہ ہم UGC میں کرنا چاہتے ہیں feed stakeholders سے feedback اور suggestions لے کے ان کو incorporate کرکے ہم کرنا چاہتے ہیں تو that is the reason why in CUET also we have incorporated the suggestions from the stakeholders and the kind of feedback I am getting from across the country there is a positive feeling there is a kind of you know get 100% 99% in plus 2. I can just study the NCRT syllabus of 12th standard and attempt the CUET. Not in 1 or 2. I can attempt up to 6 domain subjects. تو میرا چاہیس بھی بڑھ جائے گا. اب میں الگ الگ universities کو بھی apply کر سکتا ہوں in different programs. So from the point of the students, I think it is a very very positive development for the students. reservation کو لے کیا کہیں گے جیس جگہ پہ reservation ہوگا? وہاں پہ کیا اس پر کریہ سے کوئی دکھتا ہے? دیکھیں جو constitutional reservations ہے. SC, ST, OBC, EWS. وہ تو رہے گا. اور کچھ universities میں minority institutions ہو. اور کچھ universities میں local students کو reservation ہوتا ہے. یہ reservations ایسی رہے گا. اس میں کوئی change نہیں ہوگا. لیکن یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو reservations سے آئے گا کچھ local students ہو, minority students ہو. جیسا ویشو بھارتی university میں ان کا schools ہے. دو schools. O schools کا students جب plus 2 complete کرنے کے بعد automatically ان کو ویشو بھارتی university میں admission ملے گا. اب ہم کہہ رہے ہیں O students کو بھی آپ CUET میں پریقشہ O پریقشہ لے کے CUET scores submit کر کے admission کرنا ہے ان کو بھی. اور general students کو تو CUET compulsory ہے. جو admission process ابھی ہے سبھی universities میں central universities میں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آخری سوال سر جو ویٹیج کی بات کہہ رہے ہیں 12th کے marks کی وہ university پہ آپ نے چھوڑ دیا ہے کہ وہ رکھنا چاہے تو رکھیں نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھنا. نہیں رکھنا چاہے تو نہیں رکھنا. تو یہ university کا نینے لینا ہے. ایک سوال اور سر یہ multiple choice ہوگا کیا سوال جو ہے? multiple choice ہوگا اور computer based test ہوگا اس میں کوئی دکھت نہ ہوگا صرف آپ mouse use کر کے paper pencil use کر کے سالو کر کے mouse use کر کے آپ جو right answer ہے اس کو choose کرنا ہے. بہت دو شکریہ ان سے بات کرنے کے لیے